تو عرش اتنا بلند نہیں ہے جتنے حضور دے جوڑیاں دی بلندی ہے عرش بھی اتنا بلند نہیں ہے جتنے حضور دی نالیندہ رتبہ اس وقت عالی حضرت پکار کے کہہ گئے کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں ہاں تاجدار ہم بھی ہیں اے میں شیر کہہ دیتا ہے کہ ایک گلہ سجنہ نہ لی کری دا ایک گلہ تو اڈینل کرنے لگا کہ جی چنگا نہ لگے کہ ماف کر دینا جس وقت اہل سنت نوں تقریر سنن دا والا آ گیا رسول دے من کر مر جان گیا آہا اللہ حکم جس وقت تسی اپنے کسی مولوی نوں خطیب نوں میرے تو علاوہ دی گل کرنے توجہ نال سننا شروع کر دیتا پھر جیلم دیکھ بند کمرے وچ بیٹھ کے رسول اللہ دی آل نوں پونکرنہ لے بندے مر جان گے فقط کمزوری ہی سنیاں وچے بے کہ جدوں بھی کوئی خطیب یا حالی مقرر اپنے عقیدے نوں ایان کرن دی سٹیئی تے کوشش کر دے پھر تے سنوں وقت نال مائک نی ملدہ جدوں لوگ آن دے آرام کرن دا وقت ہوندہ ہے او دو لوگ مائک تے مولانا صاحب دا اعلان کر دے کوشش کرو کہ وقت نال محفل شروع ہوئے تاکہ جنی رونک محفل لچے اس تو زیادہ رونک صبح نماز فجر وچ نظر آئے تاکہ آل سنت دی بقاہ اس دے اندھے اپنی بقاہ نو سنڈن دی کوشش کرو اسی سب تو مجبور چیز جڑی ہے اس دورے چو مولوی ہے سنوں لوگ تیلی فوناتے ان بلان دے نے تیلی فوناتے حکم جاری کر دے نے اور اتعمیل حکم وچ کران چو مولی صاحب آ جان دے نے پھر اسی محتاج کرم رہنے ہیں اونا لوکان دے کہ میری واری نہ آوے تے میں کی کرا ایسا سسٹم ساڑھے نہ لندہ میں آپ حضرات دی خدمتیں چک ارز کر کے قرآن دیا والے نہ اجازت چاہنا ایک کرسی ہوتے قبلہ پیر صاحب جلوہ گر نے حضرت پیر صاحب تشریف فرمانے دکھ صاحب یہ محفلوی تشریف لے آن تو پہلے اگر اپنے گھر جلوہ گر سن تو مریدہ نے عرض کی تھی حضورت اسی محفل دی سدادت فرمانی تشریف لے ہو قبلہ پیر صاحب نے اپنے کپڑے چینج کی تھی اور آئینے دے سامنے شیشے دے سامنے انسان کھڑا ہو کے سر تے پگ بند ہے دستار مبارک شیشہ انسان دی رہنمائی کر دے کہ پگ دا بل اس طرح دے تے پیچ اس طرح دے تے نو سونے لگنگے شیشہ انسان نو انسان دا چیرہ دست دے اے پکڑی دا والے تو انج دے اے تو اس طرح دے اے بٹن اے تھلا اے تھلا ویس کو ٹھیک کر داڑی مبارک تے کنگی کر شیشہ دست دے پھر منت کرنا توڑی مگر شیشہ اس شخص نو دست دے جیدھیاں اکھاں ہون اے محفل نو کم مز کم کو دو مہینے ہو گئے ساڑے کو ٹائم لینے تے روزانہ ایک چشتی سابنے تھے نوجوان وہ میں نو کدھی کدھی فون کر کے کہنے جدو تو آئیں گا نا محفل چاہ کہ تو جائیں گا تے نو مزہ نہ نا آوے تے سا نو پھڑ لیں گے میں نو علیک پرسنٹ بھی نہیں آیا نارے تکبیر نارے رشال نارے حیبری اسی مزہ اسے تُسے غلط سمجھے ہو مزہ ایدہ نا نہیں ہے یہ ڈاکٹر سامنا میرا قرآنہ درینا تعلق مزہ ہے وہے کہ کسے غریب دی گل سن کے انو پلے بن لیا جائے تے لکھاں کتے ایمان کھچن دی کوشش کرن تے ایمان دا زیور نہ لٹیا جائے انو سننی کہن دینے انو سننی کہن دینے حسینی سننی کہن دینے ہر لفظ جتے ڈاکٹر صاحب میں توڑے دوستانو مخاطب کردہ رہا ہوا گا چند منٹ باقی نے شیشہ اس شخص دی ضرورت ہے جنہوں رب اکھاں دیتی ہیں جد کل اکھ دی دولت نہیں او دے لئے دس فٹ دا شیشہ بھی بیقار ہے کہ وہ آئینے میں دیکھ نہیں سکتا کہ شیشہ آنکھیں بتاتی ہیں بندے کو کہ تیرا روپ کیسا ہے شیشہ زمینے ہوتا ہے کہ جے دے کل اکھ دی دولت ہی نہیں وہ دے لئے چھوٹا بڑا شیشہ بھی 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 بھار ہے اللہ فرما دے میرے بندے کدی تینوں ٹیم مل جائے کل اکھ کمرے چو میں تے مین دروازے دی کنڈی لاکے تے اکھاں دی دولت تینوں دیتی ہوئے تے کلہ اور کوئی نہ ہوئے تے سر تو لے کے پیراں تک تُو کلہ شیشے بچ اپنے آپ نو آپ وے کے آپ فیصلہ کرنے آپ خود فیصلہ کرنے تو انو مدینہ علیدی قصہ میں دو منٹ توجہ کرنا آپ فیصلہ کرنے کہ تُو کتنا سونا ہے کتنا حسین ہے تیجے ترا دل لاکھے نا کہ تُو بہت سونا ہے تیجے پھر تھوڑی جی غیرت کر کے سوچنا ہی کہ جن نے تینوں اڈا سونا بنایا ہے وہ آپ کے اڈا سونا ہوئے گا تبجھو ہے تو آٹی جن نے تینوں اتنا خوب روح بنایا ہے وہ خود کتنا خوب روح ہوئے گا جس دی بنائی ہوئی چیز اتنی حسین ہے وہ خود کیسا وہ مسور کیسا ہوئے گا جن نے تیری تصویر اتنی سونی بنایا ہے وہ کاریگر وہ مسور وہ ذات حق کتنی حسین ہوئے گی قدی سوچ قدی سوچ میں قبلہ پیر صاحب دے پیراتے ہاتھ رکھنا اور اہلِ علم جوڑے بندے بیٹھے انہوں دے منت کرنا کہ میرے تے شفقت کرو دو منٹ پھر توجہ کرو فرشتے اللہ دی مخلوق نے اللہ دی مخلوق نے اور بے عیب مخلوق نے بے معصوم عنی الخطا مخلوق نے یہ شخص جنو اس گلدی سمجھنا نہ ہوئے دو وجہ کے کچھ منٹہ تیر اللہ دی بار گئی توبہ دے نفل دو ضرور پڑھنا جنو اس گلدی سمجھنا ہے فرشتے معصوم نے مبرہ نے منزہ نے مگر تبسم صاحب تقریر رکھا کی تھے فرشتے آن دی وجہ نال رب نہیں پہچانے آ گیا انتخاب بڑا غلط ہویا ہے پڑے لکھے بندے تھے جاہل مولوی انتخاب بڑا غلط ہویا ہے میں اس بانہ توں میں دوبارہ اس وقت مولوی انہوں کیا جاندہ ہے جڑا عطا اللہ نو کاپی کرے ہمیں لوگ آتی فرمیشے کرتے ہیں مولونا ایک اتنا زور سے شیر پڑھنا کہ آدھے لوگ ادھر گیریں اور آدھے ادھر گریں میں کہا جس قوم نو دو ہزار چووی وچوی حالِ مایتِ دولیاں دی سمجھ آئی ہوگے تے قرآن سمجھ نہ آیا ہوگے قیامت کب آئے گی فرشتیاں دی وجہ نالاللہ نہیں پہچانے آ گیا کیوں رب بے صورت ہے او دی تصویر نہیں تیو لا مکان ہے او دا کٹھا نہیں جسم تو پاک ہے او دا جسم نہیں جڑا لا مکان بھی ہوئے بے صورت بھی ہوئے تے جڑا وجود بھی نہ ہوئے تے تھے تے بول پے آجئے تے موجود ہر جگہ تھے ہوئے آہہہہہہا آئے 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 بھائی کیا با تے موجود ہر جگہ تھے ہوئے میں بنوٹی چشتی نہیں ہا ہم سچے چشتی لوگ ہیں اور اپنے شیخ کے غلام نوکریں بن نہیں سکے ایک دن میں اپنی گاڑی میں ایک گھنٹہ ایک مولوی صاحب سے بات کرتا رہا ہوں کہ اللہ لا مقان ہے تیو دا جسم بھی نہیں اس دا چہرہ بھی نہیں ہے اگر وہ موجود ذرے ذرے سے اس دیتے قرآن دیاں کنیا دلیلہ بیش کرو گے تو مولانا صاحب ایک گھنٹہ میرے نال بحث کر دے رہے اور بار بار ایک آیت پڑھ دے رہے کل ہو اللہ وحد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکلہ ہو کفند میں کہا قرآن بالکل آئیت مسلمانہ دے بچے بچے نوان دیئے پڑھتا رہے مگر یہ دس سے کہ دیریہ خدا دے وجود دا منکرے وہ اندھا ہے اللہ موجود ہی نہیں اللہ ہے ہی نہیں نو اللہ دیریہ کہن دا نو اللہ یہ نظام خود چل رہے ہیں اللہ ہے ہی نہیں دیکھ کدھی کدھی جیڑے فلسفے فلسفیاں کل بھی حل نہ ہون تے کدھی کدھی فقیران کل بہکے اور راز کھل جان دیں تے میں دی بڑی تجسر سے جان کہ میں اپنی گڑی دا بٹن دبایا ٹیپ دا وہ ہم چیستی لوگ ہیں قوالی سنتے ہیں شوق سے تو فوراں قوال کی لب پہ ایک لفظ آیا جب سے میرا مسئلہ حال ہوا ہے خدا کرے آپ کا بھی ہو جائے تو قوال نے کہا کیا پوچھ دے ہو اس ذات کے بارے اس نے ایک جملہ کا جیڑے تے بندے میں بیٹھے ہو انہا درد دل لالے انہوں تک کچھ ہوئے گا جیڑے ویسے تشریف لے آئے ہو تو اڑا ویسے انہوں ہی ساڑے لگی باعث ارامت ٹھہرے گا جو قوال کہندہ سی کوئی تو ہے جو نظام استی چلا رہا ہے کوئی تو ہے جو نظام استی انہوں تقرار کر رہے ہیں اٹھ دس واری پڑھ رہا ہے کوئی تو ہے جو نظام استی یہ آخر کار انہیں نتیجہ کی نکڑے آ جوڑے رب دے بندے بیٹھے ہو وہ ایک واری بولیا جب پوری تکریر میں تو انہوں تکلیف نہیں دیا گا ناصر صاحب وہ بار بار تقرار کر کہندہ ہون ریزلٹ کر دا ہے کہندہ بس وہی خدا ہے سبحان اللہ پہلے کہندہ کوئی تو ہے جو نظام استی چلا رہا ہے انہوں تقرار کر کے قبلہ پھر وہ کہندہ بس وہی خدا ہے سمت تو پاک جہت تو پاک تاگین تو پاک نہ عرشتے سماوے نہ کرسیتے آوے اللہ دا وجود نہیں ہے موجود ذرے ذرے میں چھت توجہ نال سننا توری توجہ نال سننا اللہ موجود ہے تے فرشتے دی وجہ نالو پہچانیاں نہیں گیا اے دے تک دلیل پیش کرن لگا قبلہ پیر صاحب کو دعا لینہ توجہ میرے سامنے علامہ صاحب بیٹھیں انہ دے کندیاں ہوتے دو فرشتے بیٹھیں ڈاکٹر ناصر صاحب دے کندیاں تھے دو فرشتے بیٹھیں حضور قبلہ پیر صاحب دے کندیاں تھے دو فرشتے بیٹھیں چالی لکھ روپیدہ موبیل خریدو انہ فرشتیاں دی فوٹو کچھو ہائے 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 میں جو روڑ دیاں تکریران ناصر صاحب جی میں میری غریب دی روڑی توجہ نال سننا بھائی حضرت قبلہ شاہ صاحب قبلہ دے کندیاں تھے دو فرشتے بیٹھیں مولوی شفیق دے کندیاں تھے دو فرشتے بیٹھیں لاؤ مہنگا موبیل اور ان فرشتوں کی تصویر کھینچو اگر تصویر آ جائے تو ہمیں زیارت کروانا اگر نہ سکے تو انکار کرو کہ فرشتے نہیں ہیں تو آپ کرنی سکو گے کہتے ہو فرشتے ہیں تو میں کہا جو ہیں حضرت پیر صاحب کی پوری تصویر آ رہی ہے جو اوپر بیٹھے ان کے کیوں نہیں آتی کیوں نہیں آتی تصویر تیرے پاس تو کیمرہ بڑا مہنگا یہ تو چھوٹی چھوٹی تصویریں لے لیتا ہے اور فرشتے یا تو کو بیٹھے نہیں اگر بیٹھے ہیں تو ان کی تصویر کیوں نہیں آتی تو آگے مولانا صاحب زور سے جذوات سے بول کے کہتے ہیں تو جاہل آدمی ہے میں پڑھا لکھا مولوی ہوں میں نے کہا چلو آپ اپنے علم کی بسات سے بتاؤ کہ فرشتوں کے فوٹو کیوں نہیں آتا کہلنے گا اس لیے نہیں آتا کہ اللہ نے فرشتے کی ناک کان چھے رہا اس طرح نہیں بنایا کچھ چیزیں ہوتی ہیں لطیف کچھ ہوتی ہیں کسیف کچھ چیزیں ہوتی ہیں لطیف کچھ ہوتی ہیں کسیف اب کسی مولوی سے پوچھو لطیف کیا ہوتی ہے اور کسیف کیا ہوتی ہے لطیف کس کو کہتے ہیں اور کسیف کس کو کہتے ہیں ابھی مولانا صاحب اسی چکر میں ہے کہ اگر نبی پاک ہیں تو کدھر آئے اللہ ہوتی مولانا صاحب ابھی اسی چکر میں مسجد بناتا ہے کہ حضور ہیں تو کدھر آئے ہمیں دیکھائی میں نے کہا تو حضور کو کیا مانتا ہے کہتا ہے وہ اب قبر میں ہے میں نے کہا چلو حضور روضے میں آئے چلی نہیں مان جا تیرا حسان ہے فرشتے تو ادھر رہنا ایک مرتبہ تو آپ سبحان اللہ فرما دیں فرشتے تو ادھر رہنا ان کی تصویر لاؤ کہتا نہیں آ سکتی میں نے کہا کیوں اور کہنے لگا بولے مولوی اس کی تصویر آ نہیں سکتی میں نے کہا کیوں نہیں آ سکتی تیرے پاس میں کا کیمرہ نہیں ہے کہنے لگا اس سے بھی جدید ہو تو جدت بھی آ جائے تو تصویر نہیں آتی میں نے کہا کیوں پورے بندے کی تصویر تو آ گئی اس کی کیوں نہیں آتی کہنے لگا مولانا علم پڑھئے اس کی تصویر اس لیے نہیں آتی کہ اس کی صورت نہیں ہے تو میں نے کہا جس کی صورت نہیں ہے بنانے والا بھی بے صورت ہے یہ بھی بے صورت ہے اب اس کی پہچان کیسے کی جائے کہ وہ اللہ کیسا ہے وہ خود بھی بے صورت ہے فرشتی آندھا فوٹو نظر نہیں آندھا سانو کی میں پتہ لگے گا کہ اللہ کیس طرح ہے اللہ اکبر توجہ ہے آپ کی توجہ ہے آپ کی تو یا اللہ تو نے اپنی پہچان کے لیے پھر کسے پیدا کیا تو چاہتا تھا نا کہ میری پہچان ہو تو تو نے اپنی پہچان کے لیے کسی مخلوق کو بنایا کہ جس کی وجہ سے تو پہچانا جائے بلڈنگ کو دیکھا تو میمار یاد آیا شاگرد دیکھا تو استاد یاد آیا مرید دیکھا تو پیر یاد آیا حضور کو دیکھا تو خدا یاد آیا سبحان اللہ کیا کہنے حضور کو دیکھنے سے خدا یاد آیا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہہ میں کیا کیا کہوں تجھے سبحان اللہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے میرا امام احمد رضا وہ بات کر گیا جو زمانے نے نہیں کی وہ کتاب لکھ گیا جو کسی سے نہیں لکھی گئی اس بات پہ جو مولوی نہیں بولے گا مجھے دکھ دے گا وہ ترجمہ لکھ گیا جو آئی تک کسی سے نہیں لکھا گیا میرے احمد رضا نے اہل سنت کا بازو پکڑ کر مصطفیٰ کے در پہ لاکھ پڑا کر دیا تو میں آپ ادرات کی خدمت میں ایک توجہ کروانا چاہتا ہوں اور تقریر اس پہ ختم ہے خدا کے لئے پہلی تو بات ہے کہ اردو پڑھنے والے بندوں سے گزارش ہے کہ آپ ترجمہ نہ پڑھیں بڑی میربانی آپ کی آپ نے موبائلوں میں ترجمہ والے قرآن رکھے ہوئے ہیں آپ ترجمہ نہ پڑھیں ترجمہ پڑھنے سے پہلے مدرسے میں جائیں اور کسی استاذ سے پہلے گرامر پڑھیں پھر ترجمہ پڑھیں اب ہر بندہ مفسر قرآن نہ بنے آپ کی بڑی میربانی لوگوں نے دس ہزار کا موبائل خریدہ اس میں ترجمہ رکھ لیے اور گلی گلی میں لوگ شور کرتے ہیں میرے پاس قرآن ہے ترجمہ والا میں نے کہا تجھے ترجمہ پڑھنے سے پہلے یہ پتہ ہے کہ کن اصولوں سے ترجمہ پڑھا جاتا ہے تجھے قرآن کی ناسخ منسوق آیتوں کا پتہ ہے تجھے متشابعات کا پتہ ہے تجھے محکمات کا پتہ ہے پاگل کسی شاعر نے سسی اور پنو پہ کتاب لکھی تھی اور اس نے پہلے پیچ پہ لکھا تھا میری کتاب آم بندہ نہ پڑھے وہ پڑھے جو کبھی عشق کے بازار میں سودا لینے گیا ہو سسی پنو کے قصے پڑھنے والے جو کتاب لکھیں وہ سمجھاتی ہیں کہ ہر بندہ نہ پڑھے وہ کہتا ہے یہ عشق بازار ہے عشق کا بازار ہے ہر بندہ یہ میری کتاب نہ پڑھے میں کسی محبت میں گم ہو کے لکھ رہا ہوں تو میری کتاب کی توہین نہ کرنا کیوں؟ فرمایا تم کسی عشق کے راہی نہیں ہو تمہیں کیا پتا؟ عشق کیا لکھتے ہیں؟ اور قرآن پانچ پڑھا ہوا لڑکا قرآن کا ترجمہ مجھے آتا ہے قرآن مجھے آتا ہے اور میں کہا بس کر بس کر تجھے قرآن آتا ہے وہ کدھر جائیں گے جنہوں نے بچپن سے لے کر بڑا پہ تک مدر سے کی چٹائی پہ بیٹھ کر اس دادوں کے چوتے اٹھا کر محمد کا حسن سیکھائیں وہ کدھر جائیں گے وہ کس جگہ پہ جائیں گے ٹھہر جائیں گے یا رسول اللہ نہیں جی یہ گلتہ کر لوانا جی یا علیہ آپ اجراء زور سے فرماؤ سبحانہ اللہ فرماندہ بندے شیشہ سامنے رکھ اے تو شروع ہوتے پینا تک اپنی تصویر بے ربا کی فرمایا میرے بولے بندے اپنا فوٹو چیک کر تبجھو ہے کہ اللہ کی فرمایا صرف تو لے کے پینا تک جے میں کسے بندے نو چالی مربع زمین دے دیا تے صرف وکھن لی اکھ نہ دیا انہوں پوچھا کر کنی قیمتی اگر میں کسے شخص نو پوری شہر دی سلطنت دے نہ لادیا تے انہوں پیر نہ لاما تے گڑی دے کل کروڑ رو پہ دی ہوگے تے پیر ہوننا انہوں پوچھ پیران دی قیمت کیے انہوں پیران دی قیمت پوچھ کیے ایک لفظ میں عرض کراں گا صاحب نشبت لوگ اور پیران ازام بیٹھے نے کہ تاں بولدہ پیام ہے وگر نہ میں بڑا سینہ مولوی ہیں پوری توجہ نہ سننا اللہ فرما دا میرے بندے سونے دے برطن دون تیرے کارجین نامی تو روٹی کھانی ہوئے تو صرف روٹی توڑن واسطے ہاتھ نہ دیا پھر تنو پوچھا کہ سونا قیمتی ہے یا بنائے ہوئے رب دے ہاتھ قیمتی نہیں ناصر بھائی اگر توڑی اجازت ہوئے توڑی کمیٹی نراز نہ ہوئے ایک جملہ کہلو ایک کہلو ایک جدو ہاتھ کو اٹھننا کسی نو چینڈ مارن واسطے تو تھوڑا جہاں سوچیں کہ رب نے تنو ہاتھ کسی غریب نو مارن واسطے نہیں سنگیتے یہ بہت دولت دا نشاں آوے نا تنو بہت زیادہ تو لینڈ کروزر تے بیٹھو میں ریڈی یالا رستہ نہ دے وے تو کننو بولا شاید انو ہارن نہ سنے تے لے کہ انو چینڈ مارے تے اللہ فرماندہ ہے ایک منٹ لے سوچیں یہ تنو دیتے کہنے نہیں تے جنو ماردہ پہ آئیں یہ دے چیرے تے ماردہ پہ آئیں یہ صورت کے دی صورت تے میں بڑھائی یہ چیرہ کے دی صورت تے بڑھائی جنو ماردہ پہ آئیں ایک منٹ درہ انو روکیں یہ آتھ تے نو میں کسی دے مارن واسطے نہیں دیتے کہ تو اپنی طاقت دے نشے نال غریبانو چنڈا مارے اس واسطے تے نو ہاتھ نہیں دیتے تے نو ہاتھ اس واسطے نہیں دیتے میں کہ تو اپنی اس نشے اور طاقت دے نشے نال غریبانو کچھل دے میں یہ ہاتھ تے نو اس واسطے نہیں دیتے وہ لفظ میرے موں دے بچے اور میں اپنے سٹیئی دے ہاؤس کو لوں اجازت مگنا چونکہ جاہل محلوی ایک گزارش کرنا چاہنا ہے اس تے جتنے نوجوان بیٹھے واجدی میں توڑے پہرانتے اپنی کیپ رکھنا میرے سیرتے ٹوپی میرے پیران دیتی ہے توڑے پہرانتے رکھنا جتنے نوجوان بیٹھے ہو یہ جدو بہت طاقت آ جائے کہ کسے غریب دی بیٹی اور کسے غریب دی بچی کہ کسے غریب دی بین اگر غربت دی وجہ نہ لے تیرے دروازے گلنگے تے اپنے ہاتھ کرین بنا کے کسے غریب دی تیدہ ڈپٹہ نہ اتاریں کسے تیدہ ڈپٹہ لان دی کوشش نہ کریں کسی کی بین کی چادر چھیننے سے پہلے کئی مرتبہ ان ہاتھوں سے پوچھنا ہے کہ یہ ہاتھ خدا نے غریبوں کی بچیوں کے ڈپٹے چھیننے کے لیے تجھے نہیں اتا کیے تھے جنت صرف مسجد میں نہیں ملتی جنت صرف نمازیوں کو نہیں ملتی میں اپنی تقریر کے لاس جملے پہ ہوں اور آپ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے منت کرتا ہوں اسے غور سے سننا اپنے پڑوس غور کر اگر خدا نے تجھے جبل سٹوری کوٹھی دی ہے تو پڑوس تیرے کچھے مکان میں یتیم اور غریب بچیاں رہتی ہیں تیری بچی روزانہ چار کپڑے بدلتی ہیں اور غریبوں کی بچیاں باہر نہیں نکلتی کہ ان کا سر ڈھاپنے کے لیے ڈپٹا پھٹا ہوا ہے اگر تو جنت کا طالب ہے اور جنت کی خواہش رکھتا ہے اب میں اس بندے سے مخاطب ہوں جس کے سینے میں پتھر نہیں دل ہے تو اپنی بچی کا ایک ڈپٹا سیف علماری سے نکال اور جاکہ یتیم اور غریب بچی کے سر پہ وہ ڈپٹا دے دے تاکہ اس کا سر ڈھاپا جائے تاکہ اس کا سر میری بچی کے ڈپٹے سے دب جائے تو مجھے ایک بندہ تقریر میں کہنے لگا اگر میں اپنی بچی کا ڈپٹا کسی غریب کی بچی کے سر پہ اڑا دوں تو میری بچی کا کیا بنے گا اس بات پہ نہ بولنے والا بندہ سیاہ کار ہو سکتا ہے میں نے کہا تو یہ کر کے دے قیامت کے دن تیری چار بچیاں بھی ہوئی تو زہرہ اپنے ڈپٹے سے سیدہ کی چادر کے نیچے تیری بچیاں چھپ جائیں گے مخدومہ کونین کی چادر تطہیر کے نیچے تیری بچیاں چھپ جائیں گی آج کہ یہ جلسے کا میسج اور پیغام ہے کہ سوچیے ہاتھ کس لیے دیے رب نے ان سے پوچھو جو کسی سے پانی پیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے پانی پی نہیں سکتے چونکہ اللہ نے ان کو ہاتھ نہیں دیے اگر تجھے خدا نے ہاتھ دے دیے ہیں اور اس سے غریبوں کے موں پہ تپڑ نہ مار غریبوں کی بچیوں کی چادریں نہ چھین اگر خدا نے آنکھ دی ہے تو گلی پر کھڑے ہو کر کسی کی بیٹی کو پوری نظر سے نہ دے اگر نہ اسی بازار سے کبھی تیری بیٹی گزرے گی پھر لوگ نبی نے تھوڑی ہو جائیں گے اس بات پہ تفکر اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ معاشرہ کہاں تک لٹ گیا میں اس محفل کی قبولیت کی سند نہیں دے سکتا یہ اللہ والے دے سکتے ہیں میرے پاس ایسی کوئی چیز گرنٹی نہیں ہے مگر محفل کی قفیت بتاتی ہے کہ جہاں رسول اللہ کے غلام بیٹھے ہوں وہ حضور کی بارگاہ میں محفل قبول ہوتی ہے میں حضور کی عاشقوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں جو قفیات ہیں میں اپنے اندر کی بات باہر نکال رہا ہوں اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اس ہاتھ سے کسی غریب کو سہرہ دے اور ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں اگر ڈاکٹر صاحب بندے نراز نہ ہون تو میں کہنا اے انہا ہتھاں بچوں کدھی کدھی دو گھنٹے موبیل نو ریسٹ دے دے چھڑ دے اس موبیل نو کدھی تھے دو گھنٹے چھڑ دے اس موبیل نو تیرے ہتھاں جو تیری ماں کھول لئی ہے انہے تیرا ابا کھولیا تیرے کھولو انہے تیرا خاندان کھولیا تیرے کھولو تو صبح تین بجے بھی یہ نو لے کے پیچھا ہے تیرے رات دو بجے تک اسے نل دوستی کیتی گئی اوہ بڑی ماں جنہے تیرے نجمل لگیا موت تی حیاتی دی کش مکشے سی آج اس ماں دی کمر جھک گئی ہے تو ساری رات اپنے بیڈ روم تے موبیل ویخ دا رہے ہیں دوستانا لگپا لاندھا رہے ہیں ماں نالالے کمرے ویچ پانی مگدی مر گئی کہ مجھے میرا بیٹا پانی تو پلائے مگر تیرے پاس کب وقت ہے کہ تیرے پاس کب وقت ہے کہ تیرے پاس کب وقت ہے تیرے کلو کدو ٹیم بچیا ہے کہ تیرے کلو کدو ٹیم بچیا ہے کہ تیرے کلو انہاں کھانو کدی قرآن تے لال میں یہ امت لٹ چکی ہے ہم لٹے گئے ہیں ہمیں یہودی نے لوٹ لیا ہم لٹ گئے ہمارے آنکھوں سے مات چلی گئی جب فوت ہو جائے تو کل خانی پہ چالی چالی دے گئے بقا کے لوگ اپنا ترہ امتیاس بلند کرتے ہیں کہ میں نے ماں کا ختم بہت بڑا دلایا اور میں نے کجائے سے بندے دیکھے جو ماں مرنے کے بعد نئی جوتا باٹے کا لاتے ہیں ماں کے لئے اور ختم میں رکھ کے مولوی کو دیتے ہیں اور ماں کے لئے ڈپٹا نیا لاتے ہیں وہ ظالم مر گئی تو نئے جوتے ختم میں بکشواتا ہے زندہ تھی تو کبھی اس کا جوتا صاف نہیں کیا مر گئی تو کپڑے مولوی کو بکشا کے دیتے ہیں زندہ تھی تو کبھی تُو نے بیڈروم میں تو ماں کو آنے نہیں دیا وہ کمرہ جس میں ایسے ہی لگا ہے وہ تو تیری بیوی کے لئے ہے ماں کے لئے تو نہیں ہے وہ تیری اہلیہ کے لئے ہے ماں کے لئے کب ہتے رہی ہے آج کا نوجوان دھڑے مار کے ٹکرے مارتا ہے میرا رزق چھن گیا میں نے کہا اس لئے کہ تُو نے ماں سے دعائیں لینی چھوڑ دی اس لئے زلیل ہو رہا ہے کہ تُو بڑے باپ سے کبھی دعا لے کے گھر سے نکلتا ہی نہیں ابھی اور دیکھ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے ابھی اور دیکھ ابھی اور دیکھ تیرے ساتھ یہ سوسائیٹی کیا کرتی ہے تُو نے بڑے ماں باپ کو رولا کے مارا اور ملاد کرانے والوں گھر سے سنو آپ کروڑ روپیہ بھی ملاد پر سرف کر گئے تو دربارے رسالت میں قبول نہیں ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہوگا مجھے کتبِ حدیث میں ایک مولوی حدیث دکھا دے میرا ڈاکٹر دوست ہے میں اپنا سر اس گاؤں کے چوک میں دوں گا میں سپیکر میں کہہ رہا ہوں ایک حدیث زئیت روایت کہ رسول پاک نے 63 سال کی عمر میں پوری زندگی میں حضور نے کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا ہو کہ اس شخص کو دیکھو تمہارا حج ہے اس کو دیکھو تمہارا حج ہے میں بخاری سے حدیث پڑھ رہا ہوں اور جو بندہ نہ بول سکے وہ قسمت کا مارا بندہ ہے مصطفیٰ نے فرمایا ماں کا رنگ کارا ہو اب باپوڑا ہو اور صبح ایٹیں اٹھاتا ہو بٹھے پر تحجت گزاری کی بات ہی نہیں ہے شبیداری کی بھی بات نہیں ہے کہ ماں رابعہ پسری ہو یہ حکم ہی نہیں ہے کہا تری ماں کا کلر کارا ہو اور توتلی زبان سے بیٹا کہتی ہو اب با سارا دن بٹھے پہ ایٹیں اٹھاتا ہو مصطفیٰ جانِ رحمت نے فرمایا اور دو وقت کا تحجت گزار اور قرآن کا حافظ کاری عالم مفتی ولی آسو اب چپ نہ رہنا حضور نے فرمایا اس بوڑی ماں کو ایک مرتبہ دیکھ ایک حج دو مرتبہ دیکھ دو حج ہاتھ نیچے نہ رہے صحابی نے کہا کر سو مرتبہ حضور نے فرمایا سو حج کا سوا جن کو دیکھنا حج تھا ان کو امت نے کہاں رکھا جن کو دیکھنا حج تھا حضور کی بے ست کے مقاصدوں میں سے اے اول ترین مقصد سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ حضور کے آنے کے مقاصد کیا ہے یہی ماں بکھتی تھی اور بیٹھ یا منڈی پہ جاتی تھی بوڑے با بازاروں میں گسیٹے جاتے تھے میں آئے ہوئے مہمانوں کو ویلکم کرتا ہوں آلم و سالم مربع آپ توجہ نہ ہٹائیں آپ کی بڑی مہربان جہاں پر گفتگو پہنچ چکی آپ کو رسول اللہ کی قواست باستہ آپ توجہ نہ ہٹائیں بڑی مہربان پوری توجہ سنا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقاصد کیا ہیں میں خود ایک سلسلے کا آدمی ہوں ہم پیروں کے عزت کرتے ہیں نسبتِ یار کی وجہ سے ہم سادات کی عزت کرتے ہیں نسبتِ یار کی وجہ سے مگر مجھے ربِ محمد کی قسم ہے صبح اٹھ کر ماں کا چہرہ دیکھنا حج ہے پھر دیکھنا حج ہے پھر دیکھنا حج ہے پھر دیکھنا حج ہے میں تو لیاقت صاحب بہت آگے چلا گیا ہوں پھر دیکھنا حج ہے پھر دیکھنا حج ہے پھر دیکھنا حج ہے اللہ کرے آپ کا مو کھل جائے اور میں کہاں چھوڑ دوں حج ہے اور آپ کبھی غور کریں حضور کی شریعت پر علامہ صاحب یہ میں آپ کو بات سنا رہا ہوں کبھی غور کرنا حضور نے فرمایا ایک وقت میں ایک مرد چار عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے تو نکاح تو سو بھی ہو سکتا ہے بیوی مر جائے تو دوسری مر جائے تو تیسری مر جائے تو چوتھی اس بات پہ کوئی بندہ چھپ نہ رہے ایک بیوی مل جائے تو قرآن کہتا ہے دوسری لے لینا اگر ایک ماں مر گئی تو تلاش کرو کہاں سے ملے کہاں سے ملے ایک باپ کا جنازہ اٹھا تو دوسرا باپ کہاں سے ملے جو دوبارہ ملتے ہی نہیں ان کو کہاں رکھا جو مل سکتی ہیں ان کو کہاں رکھا جو دوبارہ ملتے نہیں ان کو کہاں رکھا جو دوبارہ مل سکتی ہے اچھ کو کہاں رکھا ہم نے سوچنا ہوگا کہ حضور کے آنے کے مقصد کیا ہے حضور نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ مائیں روتیس ہو جائیں کمر میں درد ہو تو دبا نہ سکے تیری جوانی پہ لخ لانا دیں آج کی سوسائیٹی اور آج کا معاشرہ ایک گھنٹہ موبیل کو ریسٹ دو اور ایک گھنٹہ اپنی بڑی ماں کو دے جب یہ چلی جائے گی نا تینوں پتر کہہ کے کسے نہیں سا دینا تینوں پتر کہہ کے کسے نہیں سا دینا یہ اس سے پوچھو ڈاکٹر سے کہ باپ ماں چلا جائے تو کیا بات تو قرآن شریف کا ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں حضرت شریف لائے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایک وقت میں دو چیزیں دی تھی ایک علم اور ایک خوشن ایک علم اور ایک خوشن خوشن نے حضرت یوسف کو گھر سے نکالا اور جیل تک لے آیا اس سے دے لفظنا دا قتل ہو ugہ نا اس گلی جو دوبارہ لنگی حضرت جلس کچھاتا اگلا لفظارگیاں نہیں کہنا حضرت سے نکالا اس سے دو سے دو چک لے آیا علم نے جیل سے اٹھایا تو تخت تک لے آیا حضرت یوسف کے حسن نے گھر سے اٹھایا تو جیل تک لے آیا حسن گھر سے جیل تک لاتا ہے علم جیل سے تخت پر لاتا ہے تو جب تخت پر بیٹھے جناب یوسف تو روزانہ رمال گیلا کر کے گھر جاتے تھے تو لوگوں نے کہا جناب اب جیل میں تو نہیں ہو تخت پر تو روتے کیوں رہے تھے ہو سارا دیر ڈاکٹر صاحب اپنی پوری کے میٹینو کہنا میں اس غریب دا جملہ سن لینا حضرت میں یوسف بھی چیخ نکلی فرمایا جیل بھی کاتی میں نے اور تخت کے اب اوپر ہوں مگر لطف نہیں آرہا کیوں فرمایا تخت بڑا حصیل ہے مگر میں نبی ہوں اور بادشاہ ہوں کاش اس تخت کے مقابلے میں کبھی میرا باپ یعقوب جوڑے اتارے اور میں اٹھا کے لوگوں کو بتاؤں کہ تخت اتنا قیمتی نہیں جتنے باپ کی جتنے باپ کی جوڑے کی میں زمانے کو بتاؤں کہ ایک نبی کی نظر میں باپ کے جوتوں کا کیا مقام ہے جب نبی کی نظر میں یعقوب کے جوڑا کا یہ مقام ہے تو ہم سوچیں ہم والدین سے کیا کرتے ہیں ہم سوچیں کہ سفید ریش بابے کو بلاتے کیسے ہیں ہم نے غور کرنا ہے یہ ملاد کا پیغام اولین ہے اسے غور سوچیں اللہ تعالیٰ فرماتا میرے بندے ان ہاتھوں سے ظلم کا کرین نہ چلانا آنکھوں سے بے حیائی نہ کرنا دیماغ سے کسی کے بارے میں برا نہ سوچنا پاؤں سے چل کر کسی کو ڈاکہ مارنے کے لیے یہ پاؤں کو نہ چلانا وگرنا قیامت کے دن ہے کہ ایک چیز تجھے دکھاؤں گا پھر تجھے راستہ بتاؤں گا یا اللہ ہاتھ کس لے دیے فرمایا کسی کو سکھ ملے زبان کس لے دیے فرمایا کسی کو چین آئے دماغ کس لے دیے فرمایا اچھا سوچ میں پھر ہاتھ جوڑتا سوچ پاؤں کس لے دیے فرمایا مسجد میں جا یتینوں کی مدد کے لیے دوڑ یا اللہ یہ ساری چیزیں تیری نعمتیں ہیں جو تُو نے ہمیں دی ہیں ایک عرض کر سکتے ہیں سجدے میں گر کر کہ کان کی ضرورت تھی کہ سنا جائے ہاتھ کی ضرورت تھی پکڑا جائے اور پاؤں کی ضرورت تھی چلا جائے یہ تو تُو نے ٹھیک دی ہیں دماغ کی ضرورت تھی کہ اچھا سوچا جائے میں تمہارے پاؤں پہ پگڑی رکھتا ہوں توجہ سے سننا یا اللہ اگر تُو نراض نہ ہو تو سجدے میں گر کے پوچھ سکتے ہیں عرض کر سکتے ہیں کہ یہ جو بندے کے موں میں نے تُو نے تھوک رکھا ہے اس کی بھی کوئی ضرورت تھی تقریر ہو گئی کیا اس تھوک کی بھی اس بندے کو ضرورت تھی جو تُو نے ہمارے موں میں رکھ دیا یہ تو ڈاکٹر ناصر صاحب نے کلینک پر لگ کے لگایا ہوا ہے کہ کلینک میں تھوکنا منع ہے جو بندہ تھوک پرداشت نہیں کرتا تُو نے ہمارے موں میں کیوں رکھی فرمایا یہ سمجھ تُجھے جب آئے گی تو بندہ بن جائے یہی تو تُجھے سمجھ نہیں آئے گا اس لیے تو بندہ ہو کے بندہ نہیں بنا تُجھے یہ سمجھ نہیں آئے فرمایا جا کسی اس انسان سے رابطہ کر جس نے پوری بارڈی پر ریسرچ کی ہو کہ بارڈی میں اس چیز کی کیوں ضرورت ہے جا کسی ڈاکٹر سے پوچھ کہ یہ تھوک کی کیا ضرورت ہے یا کسی ڈاکٹر سے پوچھا میں تقریر کو اوپر نیچے کرنے کے لیے اگر جملہ کہوں تو رب میری زبان بند کر دے میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسولہ ایک ڈاکٹر سے پوچھا کہ ڈاکٹر سے جب کلینٹ پر لکھا کہ تھوکنا منع ہے تو اللہ نے موں میں کیوں رکھا اس نے کہا مولانا دو گھنٹے پندرہ منٹ اگر بندے کے موں سے تھوک چلا جائے ختم ہو جائے بندہ زندہ نہیں رہ سکتا میں نے کہا کیوں اس نگش کی وجہ سائنس اب پہنچوی ہے اس پر کہ جب بندہ روٹی کھاتا ہے تو حلق سے اتار کے میدے پر جاتی ہے کماس ہے جی یہ پینٹ کماس میں تو اگر بھی ست واری منتا کیتی ہیں پھر بھی کرانگے ایسی نوکرہ ہیں لے سنت دے تو جب روٹی گرتی ہے میدے پر تو وہی روٹی گری رہتی ہے اسی طرح سٹل رہتی ہے اللہ اپنی قدرت سے ہونا چو پڑھے نہ نظام انہیزام کو چلانے کے لیے بندے کے حلق سے تھوک کے دو کترے اپنی قدرت سے اس خوراک پہ گراتا ہے وہ کرش ہو جاتی ہے نظام انہیزام چلنا شروع ہوتا ہے اور اندر ایک چکی اس نے نصب کی ہے وہ اسی وقت تھوک کے دو کتروں سے وہ چلنا شروع ہوجاتی ہے اور انسان کی باڈی میں خوراک اپنی اپنی منزل پہ جانا چلی جی شروع ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے یہ تھوک کے دو کترے اتنے قیمتی ہیں تو سوچ سکتا ہے کہ بندہ سارا کتنا قیمتی ہوگا یہ تیرے لب لبے کے دو کترے اتنے قیمتی ہیں تو سوچ پورا انسان کتنا قیمتی ہوگا یہ کتنا قیمتی انسان اس نے بنایا تو آپ کہتے ہوں گے کہ محمد ناصر نے اور پوری کمیٹی نے تجھے نبی کا ملاد پڑھنے کے لئے بلایا تو انسان کے عذاب پہ تقریر کر رہا ہے پاغل ہے تو جو نتیجے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں قبلہ صاحب بیٹھے ہیں ناصر بھئی حضرت صاحب مجھے علماء کے نام نہیں آتے ابھی ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں لاؤ مسجد سے قرآن میں حضرت کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتا ہوں اگر قرآن سے بات نہ نکلے تو ہمیں آپ نے گاڑی پہ نہیں چڑھنے دینا کہ یہ رسول کا ممبر جھوٹ کے لئے نہیں ہے یہ سچ کے لئے ہمیں آپ نے جانے نہیں دینا اللہ فرماتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے تیری باڈی کے اوپر رکھیں ہیں کبھی ڈاکٹر سے پوچھ کے اندر کیا کیا ہے تیرا جگر کتنی قیمت کا تیرا دل کتنا مہنگا ہے آئے 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 تیرے گردے کتنے مہنگے تو آپ اگر سن سکتے ہو تو میں تقریر کا لاست جملہ کہتا ہوں تو انہوں اللہ ادھے رسول نبی پاک پاک قرآن دی قسم توجہ نہ چھونا ایک آیت مولوی میں انہوں کڑ کے دے دے وے منبر تھے میں اپنے بائی نوزامن دینا سڑھا سرلا دینا پنجابی چاخر جملہ ایک آئت کہ انہوں میں کیا چیزیں رب بندے نو دے کے قرآن جو ایک آئت وقعو کہ اللہ نے فرمایا ہوئے بندیاں میں تیرے تحسان کیتے ہیں ایک آئت چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ آیات پر چو ایک آئت لہنے ہیں کہ اینہ مہنگا مٹیریل انہیں بندے نو لاکے تو ایک آئت چون نے فرمایا ہوئے بندیاں میں تیرے تحسان کیتا ہے میں تیرے تحسان کیتا ہے میں تیرے نو اکھ دیتی دل دیتا دماغ دیتا اللہ برماندہ ہے نہیں نہیں میں یہ کہتا ہی نہیں کیوں اللہ برماندہ ہے میں رب ہوں تُو تو میرے یار کا کلمہ پڑتا ہے یہ آنکھ تو میں نے کافروں کو بھی لگا رکھی ہے آئے 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 یہ اکھتے میں یعودیاں نو بھی دے چھڑیے کافرہ ہندوان سکھا میرزیاں نو بھی دیتیے اگر اس تُو اگے جائیں گا یہ اکھتے میں جانوراں بھی لائی کے اللہ برماندہ ہے اس پہ میں ایک مرتبہ بھی نہیں جتلاتا ہوں کہ میں نے تجھے احسان کیا تجھ پہ ربا ربا کوئی تیرے کارخانچ ایسی بھی مہنگی شائع ہے چشتی صاحب جے ان بندے نہ نہ بولے ہسی زخمیوں کے واپس جانگے دوانوں دس دنوں جس ہنو پٹنیاں آئی تک اسے ڈاکٹر رکھ ہی نہیں سکیا اتنے زخمی ہم جاتے ہیں ربا تیرے کارخانچ کوئی ایسی بھی مہنگی شائع ہے پوری خدای جیڑی دے کہ تُو احسان کی تووے کوئی ایسی شائع بھی ہے فرمایا آئے کتھو لیامان لب کہ میں تقریر آلے بندے وہ تو کب سے قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں اللہ قد من اللہ علی المومنین اس باسا فیہم رسولہ جیڑا نبیدہ کلمہ پردہ جو بنا ریڑا اللہ برمانگا میرے پورے کارخانے میں میں اپنے محمد نہ لو مہنگی شائع کائناتیں کہو جو اسے سبان اللہ مسئلہ بھی ہے فرمایا پورے سسٹم میری پوری خدای میرے یار نہ لو مانگی شائع کائنا تچ میں کوئی ٹرل پر نہیں کیتی یاللہ اکھتے سارے زمانے نو بانڈ چھڑی یا جیڑا سب نہ لو مانگا یار بڑھا ہے ایک ہی نو دیتے ہون مزا لینا ہے فرمایا اللہ قد من اللہ یہ تھے علل ناس نہیں آیا فرمایا اللہ قد من اللہ چھو بنا لینا علل مومنینا فرمایا میں نے یار دیا ہی مومنوں کیوں ہے جو مصطفیٰ جو سکھو سبان اللہ مسئلہ بھی ہے جن کے ہاتھ چوٹے ہوئے نہیں حضور کے نام پہ اٹھا کے جو سکھو ایک مردمہ اور جو سکھو سبان اللہ مسئلہ بھی ہے او بھائی جو سکھو سبان اللہ مسئلہ بھی ہے فرمایا میں نے مومنوں پہ احسان کیا ہے کہ کوئی یار بھی دیں گا کسے لوں میں نے اپنا محبوب دیا اور احسان صرف کن پہ کیا کن پہ تو یہ میرے پاس رمال ہے اگر میں حضور قبلہ پیر صاحب کو دوں اور ایک گھنٹہ دے کر پھر بات میں لے لوں کوئی بات نہیں چلو احسان تو یا میں نے کیا دے کر محبوب دے کر اور میں کیا دس مومن قدو تک رہنے نہیں دس مومن قدو تک رہنے دس قدو تک رہنے کہندہ قیامت کی صبح تک میں کیا جیڑی سیدہ احسان کی تازوں وہ ہو ہی نا مومن ہو اے یا رنٹ لے لو سبحان اللہ کہلو اگر کوئی رنٹ پہ بندے ملتے تو ہم دینے کے لئے تھی جا رہا آئے آئے تقریر ضائع کر رہا وہ مومن تو ہیں اور جو چیز رب نے دی ہے جس کی خاطر وہ کہتا میں نے احسان کیا وہ ہے ہی نہیں تو وہ احسان کب مومن ہے جو چیز دے کر احسان کیا وہ ہے ہی نہیں اے نہ جلا کر آحمد رضا سے نہ جلا کر اس لئے تو بٹھا لگتا ہے مجھے بٹھا ایٹوں کی طرح جلتا ہے آحمد رضا تب ہی تو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو میں نے کہا بغیر قسم کے بھی تو تم کہہ سکتے تھے کہ حضور زندہ فرمایا میں نے دیکھا ہے تب قسم اٹھا تا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم آدم سے چھپ جانے برستہ نہیں دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے آہا سبحان اللہ توجہ ہے آپ کی بسم اللہ